موسیقی کیا روس کیف پر قبضے کا نیا پلان بنا رہا ہے؟ کیا روس نے کیف کی طرف بڑھلے کے لیے نئی یدھ نیتی اپنائی ہے؟ زیلنسکی کو گھیڑنے کے لیے اب پتن کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا پتن کا نیا پلان ورڈ وار کی طرف چاہ رہا ہے؟ لویو میں ایک کے بعد ایک چھے مسائلوں سے اٹیک کا مطلب کیا ہے؟ کیا کیف پر قبضے کے لیے روس نے لویو ہوای اڈے پر حملہ بولا؟ پتن کے ماتھے پر ان دنوں چھنٹا کی لکیریں اور چوڑی ہو گئی ہیں پتن کے ماتھے پر بل اس لیے پڑ رہے ہیں کہ آخر ورلڈ پاور ہونے کے باوجود روسی سے نہ کیوں کیف پر قبضہ نہیں کر پا رہی ہے؟ اوپر سے زیلنسکی جس طرح سے جوش دکھا رہے ہیں اس سے روس اور زیادہ چڑھا ہوا ہے اور اب اس نے یوکرین پر اس دشا سے حملہ شروع کر دیا ہے جس دشا سے یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی ہو رہی ہے جس دشا سے زیلنسکی تک مدد پہنچ رہی ہے پشٹمی یوکرین کی طرف روس نے حملہ بولا ہے کیونکہ یوکرین کی یہ سیما نیٹو دیشوں کے قریب ہے جی ہاں روس کی سینہ نے پشٹمی یوکرین کے لویف پر ایک کے بعد ایک چھے مسائلیں دا گئی ہے اس طرح سے روس نے لویف شہر کے ائرپورک شیطر نے مسائلوں سے دنہ دن حملے کیے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ روس نے یہ مسائلیں کالا ساغر کی طرف سے دا گئی ہیں جیسے ہی روس نے یہ مسائلیں برسانی شروع کی یوکرین نے بھی اس کی دو مسائلوں کو مار گرائے کیحدہ پر قبزی kennقلے چھٹ پٹاتے روس نے کیونکے کیب کے اثریں ہیسی میں بھی بامپر کی ہے ensedین ہی سلام باپیشی ایک تو رب تو زیلنسکی کہ رہے گے کہ وہ روس سے درنے والے نہیں پتن کے سامنے سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں دوسری طرف وہ نیٹو دیشوں کو بھی روس کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اکسا رہے ہیں جس طرح سے روس نے اب پشتیمی یوکرین پر لعیو میں حملے شروع کیے ہیں ایسے میں زیلنسکی نیٹو دیشوں کو چیتابلی دے رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں کہ جب روسی مسائلیں کٹ پندھن شیطروں پر بھی گریں گے ایک طرف سے دیکھا جائے تو زیلنسکی کا یہ بیان ورلڈ وار کو اکسانے کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اس جنگ میں نیٹو دیشوں کی انٹری ہوئی نہیں پھر روس اپنے سب سے گھاتک ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دے گا ہم آپ کو بتا دے کہ یوکرین پولین سیما کے پاس انٹرنیشنل سینٹر پور پیس کیپنگ اینڈ سیکیورٹی پر بھی روس نے کچھ دنوں پہلے حملہ بولا تھا روس کے اس گولہ باری میں 35 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 134 خائل ہوئے تھے اس حملے کے بعد ہی زیلنسکی نے کہا تھا کہ روس نے محض نیٹو سیما سے 20 کلومیٹر دوری پر حملہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ روس نے پششمی یوکرین پر اچانک سے حملے تیز کیوں کیے ہیں تو اس کا اندازہ دنیا یہ لگا رہی ہے کہ روس کے پاس گولہ باروت ختم ہونے لگا ہے کیونکہ جنگ کے کھچتے کھچتے پورے 23 دن ہو گئے ہیں ڈیلی میل کی ایک ریپورٹ کی مطابق روسی سینہ کو یوکرین پر بڑھت بنانے میں اب مشکل ہو رہی ہے پتن کے سہیوگیوں نے بھی اسے مانا ہے اس بیچ امریکی ادھکاریوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کا زمینی حملہ تقریباً رکھ سا گیا ہے جبکہ برٹین کے ایک رکشہ سوتھ کی مانے تو یوکرین کی جنگ میں روس کے ہتھیار ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کے پاس سینک کم پڑھتے جا رہے ہیں اور ارجہ بھی کم ہو رہی ہے لیکن کیا یہ سچائی ہے کیونکہ روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیاروں کا زخیرہ ہے اور روس کے مطابق ابھی تک اس نے یوکرین میں اپنے گھا تک ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جنگ آخر کس طرف جا رہی ہے کیونکہ راجش پوار کے ساتھ آج تک پیو رو